سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنار نیوز ناظرین پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موت تو کبھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اگرچہ حکام کی جانب سے دوسری لہر کے پیش نظر تاریمی داروں کی بندش سمیت مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاہم کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی وصولوں کی حلاغ ورزیاں واضح نظر آ رہی ہیں ملک میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چار لاکھ چھ ہزار آٹھ سو دس ہے جس میں سے تین لاکھ چھاریس ہزار نو سو اکاون سے احتیاب ہو چکے جو پچاسی فیصد سے زائد ہے جبکہ آٹھ ہزار دو سو پانچ میں رضو کا انتقال ہوا ہے کرونا وائرس سے متعلق اداد و اشمار فرام کرنے والی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید تین ہزار چار سو نلینوے نئے کیسز کی تصدیق ہوئی جبکہ انتالیس افراد وائرس کے باعث لکم اوجل بنے تاہم خوشائن بات یہ رہی کہ ایک ہزار پانچ سو چھاسی مریض سے احتیاب بھی ہو گئے جس کے بعد فالکیسز کی مجموع اطلاع اکونجہ ہزار چھ سو چرونجہ تک جا پہنچی حیال رہے کہ ملک میں اس عالمی وبا کا پہلا کیس چبیس فروری دوزار بیس کو ریپورٹ ہوا تھا جو جون میں روج پر پہنچ گیا تاہم جلائی سے کیسز میں کمی نظر آئی اور ستمبر تک بہتری کا یہ سلسلہ جاری رہا اکتوبر اور حاصل طور پر نومبر میں وبا کی شدت میں نبارت ازیہ گئی تھی اور حکومت کی جانب سے تاریمی داروں کی بندش کے ادعوہ متعدد پابندیاں آئیت کی گئی تھی آج تین دسمبر کو ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کچھ اس طرح ہے صبح سن جو اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے وہاں چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار نو سو تریاسی کیسز کا اضافہ ہوا اور مجموعی تعداد ایک لاکھ ستیتر ہزار چھ سو پچیس تک پہنچ گئی سرکاری اداد و شمار کے مطابق اس سالمی وبا کے باعث سن میں مزید چھ مریض انتقال کر گئی اور یوں صبح میں اموات کی مجموعی تعداد دو ہزار نو سو ستر تک پہنچ گئی صبح پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے سات سو ستائیس نئے کیسز سامنے آئے جس کے بعد یہاں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکیس ہزار ہو گئی تاہم گزشتہ چوبیس گھنٹے میں صبح میں وبا کی وجہ سے مزید پچیس مریض لکمہ اجل بنے اور اس تا پنجاب میں وائرس کے سبب اموات کی تعداد تین ہزار ایک کون ہو گئی حیبر پختون ہا میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو سو اٹھارہ افراد کو وبا نے متاثر کیا جس کے بعد مجموعی متاثرین کی تعداد سنتالیس ہزار نو سو انی ہو گئی سرکاری اداد اور شمار کے مداوئے کو وبا کے باعث صبح میں مزید تین مریضوں کا انتقال ہوا اسی طرح بلوچستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ترونجہ کیسز سامنے آئے اور یوں مجموعی کیسز سترہ ہزار دو سو ستر ہو گئی چوبیس گھنٹے میں بلوچستان میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں کوئی زافہ نہیں ہوا اور مواد ایک سو انتر پر برقرار رہی اسلام آباد میں وبا کے مزید چار سو ستر کیسز کی تصدیق ہوئی جس کے بعد یہاں متاثر افراد کی تعداد اکتیس ہزار ہو گئی دار الحکومت میں کرونا سے مزید پانچ افراد انتقال کر گئے ازاد کشمیر کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق کرونا کے پچاسی کیسز سامنے آنے کی تصدیق ہوئی جس کے بعد وادی میں متاثرین کی تعداد سات ہزار ستر تک مہن چکی ہے ازاد کشمیر میں وائرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوئی فرد جان سے نہیں گیا اور اس طرح وہاں مواد کی مجموعی تعداد ایک ستہتر پر برقرار ہے گرگت بلتستان میں وبا کی سوالہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد یہاں متاثر افراد کی تعداد چار ہزار چھ سو تریاسی ہو گئی مزید یہ کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں وہاں کرونا سے کسی فرد کی موت نہیں ہوئی جس کے بعد اموات ستہنے پر برقرار ہیں ملک میں عالمی وبا کی کیسز اموات و ستیاب افراد کی تعداد میں اضافہ کے بعد اگر مجموعی صورتحال پر نظر ڈالیں تو اس وقت مصدقہ کیسز جو سامنے آ چکے ہیں ان کی تعداد چار ہزار چار لاکھ سات ہزار بتا جاتی ہے جبکہ ان میں ستیاب افراد کی تعداد تین لاکھ چھالیس ہزار ہے اس طرح کل اموات آٹھ ہزار دو سو پانچ ہوئی اور جو فال کیسز ابھی موجود ہیں ان کی تعداد پچاس ہزار سے زائد ہے موسیقی